ویلکم بیک ناظرین ای بی بی کی لائیو ٹانسمیشن آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کلپ ٹوئی 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 ٹی کیس میں خوش آمدید آپ کو کہیں گے بات ہو رہی تھی پاکستان اور آسٹریلیا کے آس کے میچ کے حوالے سے راجہ شفیق صاحب نے شاہد صاحب سے ایک کوسٹن کیا تھا کہ جو شہین شاہ فریدی کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ روی شاہ ستری صاحب نے دی تھی اور اس حوالے سے جو کنٹروورشل کریٹ کی جا رہی تھی اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے کیا یہ بولر کو انڈر پریشر لانے کے لیے ایسی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہیں کیونکہ ایک ورلڈ ورڈ فیمیس ہوتی ہیں یا یہ اس کے بارے میں کوئی بات کی جا سکتی ہے یا نہیں اس حوالے سے شاہد صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ جو سوال ہے اس کی گہرائی تھوڑی سی اگر میں اس کو یوں کہہ دوں کہ ایک تو شاہین شاہ فریدی آلڈی پرفارن نہیں کر پا رہے ہیں وہ آلڈی انڈر پریشر ہیں کیا یہ سٹیٹمنٹ دینے کی باوجود اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کو مزید انڈر پریشر لائے جائے تاکہ وہ پرفارم نہ کر سکیں دیکھیں اوور ہائپ ہے جب آپ اوور ہائپ کرتے ہیں دیکھیں اب تو سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے مطلب ہر کسی بھی پلیئر کو یہ میں اس بات سے تمہا آپ کے ایگری کرتا ہوں کہ اس کو جب آپ بہت زیادہ ڈسکس کریں گے جب بہت زیادہ ڈسکس کریں گے ہر طرف اس کی ڈسکشن ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس نے انڈیا کے خلاف بھی آپ دیکھیں ان کی انڈیا خلاف بھی دو اٹ کی ہیں جی جی مطلب وہ کوئی اتنا بڑا ایمپیکٹ ایم نہیں کر پائے اس کا میچ کے اوپر کو بہت بڑا ایمپیکٹ نہیں آیا لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ان کی شفیق راجہ صاحب نے اپنے شروع میں جو بات کی ان کا جو بسک جو لیتھل ان کی بال ہے وہ انسونگر ہے اور انسونگر کیا ہوتا ہے وہ پہلی ایک یا دو یا تین اوور میں بال کو بہت اچھا موو کرتے ہیں اور اگر بال ان کا کسی لینٹھ اور لائن پہ پروپر جائے تو وہ مطلب شور ہے کہ وہ بھکٹ لیں گے اور اس بات کا انہوں نے دو تین میچز میں جو انڈیا کے خلاف ہوئے ہیں اس میں انہوں نے پروب بھی کیا ایکسپیریمز بھی کیا ہوا ہے دونوں کو کی پوائنٹ پہ آؤٹ کیا اب یہ ہے کہ جتنا زیادہ کیونکہ ابھی دونوں ٹیمیں جو ہیں آسٹریلیا اور پاکستان دونوں ٹیمیں جو ہیں آسٹریلیا نے اپنے دونوں میچ ہارے ہوئے ہیں اس کے بعد ان کو بڑی مشکل سے انہوں نے ایک سی لنکہ سے ان کو جیت ملی ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ میڈل میں لگ ایسے رہا تھا کہ آسٹریلیا کے لیے مشکل ہو رہا ہے لیکن پیچھے بعد میں میکسپیل اور سٹونیس آئے اور انہوں نے آگے اس کو ایک بلکل سہارا دیا کیا مطلب انہوں نے فنش کیا اس کو اپنی فیور میں اب پاکستان کا بھی یہی ہے پاکستان کے اگر آپ دیکھیں کہ بابر آزم دیکھیں اور اس کے علاوہ رزوان جو ہے وہ صحیح جا رہے ہیں افتخار دیکھیں امام دیکھیں اب بابر آزم نے تین نینز میں سکسٹی فائیو رنز کی ہیں اچھا اسی کے کمپیریزن مطلب اگر آپ ان کے آسٹریلین میں دیکھیں تو وارنر جو ہے آپ ان کی مطلب ہارڈ ایٹنگ سے کون نہیں جانتا بہت اچھے ہیں انہوں نے بھی پچھے تین میچے میں سکسٹی فور یا سکسٹی فائیو کی ہے اس طرح ان کے باقی لیبوشین جو ہیں وہ ایک سو تیرہ رنز ہے ان کے ٹھیک ہے اسی طرح سوز شکیل جو ہیں انہوں نے تین نینز میں ایک سو پانچ رنز کی ہیں ہاں عبداللہ شفیق جو ہیں وہ پھر بھی بہتر جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دو میٹھ جو پچھلے کھیلے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے بان تھائٹی تری رنز کی ہیں تو رزوان بہتر جا رہے ہیں رزوان کے ٹو فورٹی ایٹ ہیں تری میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان جو آج کا میچ ہے وہ دونوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ میچ ہے پیسٹ کیس ہے دونوں کے لیے باولنگ کے لیے بھی بیٹلنگ کے لیے بھی اور فیلڈنگ کے لیے بھی اسٹیلیا دیکھیں اسٹیلیا نے اپنے پہلے ایک دو میچز میں کوئی فیلڈنگ بھی بہت اچھی دکھائی نہیں ہے لیکن ان کا جو سری لنکا کے خلاف میچ تھا اس پہ ایسے لگ رہا تھا سری لنکا کے خلاف اسٹیلین واپس آئے ہیں فیلڈنگ میں تو لیٹس ہی بات آپ کی وہی والی ہے اور میں آئیم انڈر پیشل لانے کے لیے ایک آلڈی ایک ورڈ کلاس بولر جو ہے وہ اپنی پیس اور وہ دکھانا چاہ رہا ہے اور دکھا بھی رہا ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو مجید انڈر پیشل لائے جاتا ہے تاکہ وہ اپنے فل بلکل فل پوٹینشل کے ساتھ وہ پرفارم نہ کر پا